اسلام علیکم عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ معلوم آج شیئر کر رہے ہیں کہ بھینسوں کی ایک نصر ہے کنڈی بھینس یہ کنڈی بھینس کا تعلق کس جگہ سے ہے اس کی پہچان کیا ہے رنگ کیسا ہوتا ہے یہ کب بالغ ہوتی ہے کتنا دودھ دیتی ہے نر کا کتنا وزن ہے اور مادہ کا کتنا وزن ہے اور جبکہ اس کے دودھ میں چکنائی کا تناسب کتنا ہوتا ہے یہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معلومات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی جو معلوماتی ویڈیو ہیں وہ بروقت پہنچتی رہیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں کنڈی بھینس کی کنڈی بھینس جو ہے اس نسل کا تعلق صوبہ سینسے ہے جبکہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے اس کو سندھی کنڈی بھینس بھی کہتے ہیں خصوصیات کے لحاظ سے عزیز دوستو یہ ایک بھاری بھرکم سیاہ رنگ کی بھینس ہے اس کے سینگ خمدار ماتھا چوڑا گردن چھوٹی اور کان درمیانے سائز کی ہوتے ہیں اس کے بعد وقت جو سینگ ہیں وہ مڑے ہوئے گول نظر آتے ہیں دکھائی میں جبکہ ہیوانہ بڑا اور مضبوط ہوتا ہے جو نر ہے وہ آسطن 30 ماہ 30 ماہ میں بالغ ہو جاتا ہے اور جبکہ جو مادہ ہے وہ 36 36 ماہ کی عمر میں بالغ ہوتی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے بالغ نر کے وزن کی تو وہ 500 کلو گرام سے لے کر 600 کلو گرام اس کا وزن ہوتا ہے اور جو بالغ مادہ ہے اس کا وزن تقریباً 300 سے 400 کلو گرام تک ہوتا ہے اگر دودھ کی بات کریں تو سندھی کنڈی بھینس کی فی بیانت دودھ کی پیداوار سترہ سو سے لے کر بائیس سو لیٹر ہوتی ہے ایک ہزار ساسو لیٹر سے لے کر دو ہزار دو سو لیٹر تک فی بیانت ہوتی ہے دودھ میں چکنائی کا جو تناسب ہے وہ سکس پوائنٹ فائیو 6 شرعہ 5 فیصد ہے یہ تھی عزیز دوستو آج کی معلوماتی ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ سندھی کنڈی بھینس کی معلومات شیئر کی ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل سبسکراب